اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں سب آئی ہوف سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں ابھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے آمین سمہ آمین جی صبح کا ٹائم تھا شکر الحمدللہ نماز پڑھی قرآن پاک پڑھا اس کے بعد سیدھا کچھن میں جو صبح صبح ہمارا کام ہوتا ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو ڈراؤپ کرنے جانا ہوتا ہے تو میں ابھی بینا ناشتہ کر رہی تھی میرا بیٹا بھی بینا ناشتہ کر رہا تھا اس کے بعد اس نے قرآن پاک کا پڑھنا ہوتا ہے اپنا یاد کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو ڈراؤپ کرنے کے لیے جاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں وہ والے جو انرجی بال سے وہ میں دکھا رہی ہوں میں ہر روزہ ناشتے میں ایک یہ بال لیتی ہوں تو یہاں پر جی میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آگئی تھی تو یہاں پر بان رہا تھا لانچ کی تیاری ہو رہی تھی تو لانچ میں آج آلو گو بھی بننی تھی تو وہ میں نے جلدی سے بنائی آلو گو بھی بنائی ہے اور اس میں یہ دیکھیں ابھی یہاں پر پہلے بھی میں نے کتن دہ آلو گو بھی کی تو نارمل سی اس میں تو ریسپی دینے والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تو آئی تنک سب کوئی بنانی آتی ہے تو یہ میں بنا رہی تھی ویسے میں آج آپ لوگوں کو ایک ریسپی جو میری اپنی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ میں چکن شوارما بناوں گی آج کیونکہ آلو گو بھی بان رہا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے لئے کوئی چیز ڈیفرنٹ بنا لیتی ہوں الگ سے ساتھ میں ایک ریسپی بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں میں اپنے لئے لنچ بھی بنا لوں گی تو یہ دیکھ لیں تقریباً یہاں پر جو ہے آلو گو بھی تقریباً ریڈی ہو گی تھی تو یہ دیکھ لیں اس کی فائنل لک ماشاءاللہ سے بہت نائس سارے میرے بچے بڑے شوک سے ماشاءاللہ دونوں بچے کھاتے ہیں شوک سے کھاتے ہیں تقریباً ہماری پوری فیملی شوک سے کھاتی ہے چھوٹی سی فیملی ہے لیکن ماشاءاللہ سے سب ہی شوک سے کھاتے ہیں تو یہ آج بہتر دیکھ لیں کیا حال بہنا پڑا ہے بہتر بہت ہی تھنڈا تھا یقین کریں گاڑی اتنی تھنڈی کہ بیٹھ لیں جا کر دل نہیں کرتا کہ آپ گاڑی کو درائیو کرو یا آپ جاؤ گاڑی میں گئیں دل کرتا ہے کہ بس گھار میں ہی بیٹھے رہوں بس سمبر آگیا اب تو بہت تھنڈ تو یہ دیکھ لیں یہاں پر میں وہ بنانے لگی تھی چکن شوار ماں تو میں نے سوچا کہ میں گھر میں اس کی نان کی طرح کی روٹی خود ہی بنا لوں گے اور اس کے ساتھ ہی میں بنا لوں گی یہاں پر میں نے یہ دیکھ لیں ایک کب صرف میں نے تھوڑا سا ایک کب سے بھی تھوڑا جو میں نے میتا لیا ہے اور اس میں میں نے بلکل سالٹ بلکل تھوڑا سا سالٹ ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے ہاف ڈبل سپون تقریبا دیسی گی ڈالا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے گھوند لوں گی صحیح کر کے اور پھر میں اس کو ریسٹ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑوں گے تاکہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے کیونکہ اس میں میں کوئی ایسی چیز رائزنگ کے لیے نہیں میں نے کچھ بھی ڈالا نار ملوٹی یا نان کی طرح بناوں گی تو یہاں پر یہ کلپن تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تھا ویسے میں نے اس کو میری نیشن پہلے کر کے اسی رکھی تھی میں نے اس کو تقریباً میں نے اس کو اوور نائی میری نیشن کر کے رکھا تھا جو میں نے چکن بنانا تھا صبح تو اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون یوگرٹ ڈالی ہے ہاف ٹیبل سپون یہ سبز میرچے میں نے بلکل باریت پیس کر رکھی ہوئی تھی وہ ڈالی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا نمک ڈالوں گی تھوڑی سی چلی سوس تھوڑی سی سویا سوس تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچیں بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا تھوڑی سی کیچپ ڈالوں گی تو اس کا بہت اچھا یقین کرنے ٹیسٹ آئے گا بلکل بہت ہی نائیس اور یہ تھوڑی سی میں نے اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ بھی ڈالا تھا یہ میری اپنی ریسپی ہے کوئی میں نے یہ نہیں کہ میں نے کسی کی ریسپی بنا رہی ہوں یا میں نے کچھ دیکھا ہے جہاں سے ہم لینے لیتے ہیں یہاں پہ شوان شوان وغیرہ کھاتے ہیں لیکن میں نے اس کو اپنے ٹیسٹ سے اور اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ضرور مجھے کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو ایسی لگی تھی یقین کریں اتنی جوسی اور اتنا اچھا میں نے بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں بنایا اس کو جو نارمالی ہم لیتے ہیں اس سے میں نے بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں اس کو بنایا یہ ساری چیزیں جو میں نے بتا چکے ہم لوگوں کو وہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں تو میں نے مکس کر کے ان کو اوور نائٹ میں نے چھوڑ دیا تھا اس کو تاکہ یہ اچھی طرح سے صحیح بلکل اس کو مسالہ لاک جائے اور صبح پھر میں اس کو بناوں گی یہ میں نے ایک دن پہلے پلان بنایا تھا کہ میں اپنے لیے چکن شوارما بناوں گی تو اس لیے میں نے اس کو پہلے ہی رکھ دیا تھا بچوں کے لیے میں نے چکن دال بنائی تھی اس میں سے میں نے تھوڑا سا رکھ لیا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں اسی کے ساتھ چکن شوارما کال بنا لوں گی یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں یہ بنا رہی ہوں اور یہاں پر یہ تقریباً ریڈی ہو گیا بس اتنا اچھا ٹیسٹ اور اتنا جوسی تھا یقین کریں اور ابھی میں جب اس کے اندر جو سیلڈ بخیرہ یوز کرتے ہیں نا تو یہ دیکھیں یہ میں دکھانے لگی ہوں یہ میں نے سیلڈ کے لیے ساری چیزیں کٹی ہوئی ہیں تو یہ میں سادہ سیلڈ نہیں ڈالوں گی میں جو ساری سوسیجز بخیرہ اوپر سے نہیں ڈالوں گی میں سب کچھ اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی سارے سیلڈ کو اتنا یہ یقین کرے جوسی اور اتنا نائس بان گیا تھا نا یقین کرے جب میں نے کھایا تھا تو یہ وائس آور تو میں بعد میں کھا رہی ہوں لیکن جب میں نے کھایا تھا تو بہت نائس اور بہت اچھا ٹیسٹ تھا یہ اس میں دے لیں میں نے بلیک پیپر ڈال لی ہیں تھوڑا سا میں نے اس کے اندر وینیگر ڈالا ہے وائٹ وینیگر تھوڑی سی میں نے اس کے اندر یہ ڈالی ہے مسٹرڈ سوس تھوڑی سی ڈال لی ہے میں نے یہ ایملی کی چٹنی سے تو کیا ہی ٹیسٹ اس کا آتا یقین کریں میری ایک اپنی ریسپی ہے یہ آپ لوگوں کو کچھ ہی لگوئے تو ضرور آپ لوگ مجھے کمینٹس کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اس طرح کے ٹیسٹ سے خود بھی گھر میں بناتے رہتے ہیں یہ تھوڑے سے میرے پاس اولیو پڑے ہوئے تھے یہ میکس اس کے اندر بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا لیسن بھی ہوتا ہے تھوڑی سی نظر آ رہی ہے اگر کچھ چھوٹی سی ریڈ چلی بھی ہوتی ہے اس کا بہت ہی نائس ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ میں نے بنا لیا تھا تو یہ میں نے سوچا کہ میں جلدی سے ایک ہی نان بنانا تھا کیونکہ میں نے اپنے لیے صرف بنانا تھا بچے تو اس طرح سیلڈ اس طرح کا سیلڈ نہیں کھاتے بچوں کو تو چاہیے ہوتا ہے چکن وغیرہ سیمپل ہو یا اوپر صرف آمائنیز ڈال دیں یا کیچپ بس سیلڈ وغیرہ بچے نہیں کھاتے اس لیے میں نے ان کے لیے اتنا نہیں بنایا تھا میں نے کہا ویسے ہی نخرے بنائیں گے بچے تو بہتر ہے میں صرف اپنے لیے بناتی ہوں یہ میں نے صرف اپنے لیے بنایا تھا تو یہ دیکھ لیے یہاں پر میں بنا رہی تھی روٹی اس کو روٹی کہہ لیں یا نان کہہ رہی اس طرح میں نے بس ایک ہی بنایا تھا اپنے لیے کیونکہ میں نے اپنے لیے بنانا تھا تو یہ میں نے بنا لی تھی اور اس کے بعد میں اس کے بنانے کے بعد اس کے اوپر میں پہلے سیلڈ رکھوں گی پھر چکن رکھوں گی اور پھر سیلڈ رکھوں گی اور پھر اس کو کارڈ لوں گی اور ریسپی کمپلیٹ ہو جائے گی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کر دیں میری ویڈیو کو اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی کیسی لگی جو میں نے خود سے اجاد کی ہے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیں اور مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں جی تو یہ دیکھ لیں اب تیار ہوگی ہے روٹی اس کو بولیں یا نان بولیں جو بھی بولیں روٹی بنائی ہے میں نے اس کی تو یہ دیکھیں اوپر آدھا مسالہ میں ڈالوں گی پہلے جو میں نے اس کی سٹفنگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس کے اندر ہی میں نے سارا کچھ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے سارا کچھ اس کے اندر ہی ڈال لی اوپر سے میں کوئی بھی سوسیجز نہیں ڈالوں گی اور یہ دیکھ لیں اوپر سے سارا چکن رکھ دوں گی جو بنایا ہوا ہے اور پھر اوپر سے دوبارہ سے پھر جو ہے وہی سیلڈ وغیرہ سارا جو ہے اس کے اوپر رکھ دوں گی آپ لوگ بھی بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیسا بنا تھا یہ تو میرے تو خود سے یہ نیو ریسپی بنائی ہے خودی سے ٹرائی کی ہے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگی بہت جوسی اور بہت ہی نائس تھی اب میں اس کو فائل میں ریپ کر لوں گی اور پھر اس کے میں دو حصے دو حصوں میں اس کو میں درمیان سے کٹ کر لوں گی کیونکہ اگر آپ ایک ہی ٹائم میں نہیں پورا کھانا چاہتے تو آپ ایک ہی ٹائم میں کھا لیں پھر دوبارہ کھا لیں جس ٹائم آپ کا دل چاہے تو وہاں سے تو جو ہم لوگ لیتے ہیں وہ تو آپ کو ایک ہی نان کے اوپر رکھے سارا سائلڈ بغیرہ اگر وہاں بیٹھ کے ہم کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ اتنا جوسی اور اتنا نائس بنا تھا جی تو میری آج کی ویڈیو یہی تک تھی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت خیال رکھیں اوکے بھائے اللہ حافظ موسیقی